ہری پرگاں میں سیبو نام کا ایک گریب کسان رہتا تھا اس کے پریوار میں صرف اس کی پتنی آرتی تھے ان دونوں کی کوئی سنتان نہیں تھے کیا ہوا بھائیگوان اتنی دکھی کیوں ہو کیا سوچ رہی ہو پتہ نہیں اوپر والے نے ہمیں کس بات کی سجادی ہے جو بے اولاد رکھا ہے تم چنتہ مت کرو سمائے جب ہوگا تو ہمیں بھی ماں باپ بننے کا سکھ پرابت ہوگا آخر وہ سمائے کب آئے گا ہم نے نہ جانے کتنی منت مانگی پوجائے کی پھر بھی گود سونی کی سونی ہے لوگوں کے تانے سن سن کر تھک گئی تم اتنا مت سوچو لوگوں کو بہانا چاہے یہ کچھ کہنے کے لیے بھگوان پہ بسواس رکھو اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں سیبو کسی طرح آرتی کو سمجھا بچھا کر سانت کرتا ہے ایک دن سیبو کھیت جا رہا تھا ارے ہاں بھگوان میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا نا بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں سیبو نے ساری باتیں بتائی دونوں نے مل کر اس کا نام سونا رکھا اور بہت پیار سے لالن پالن اس کا کیا سمجھ کے ساتھ اب سونا بڑی ہو گئی تھی ارے سیبو کہاں رہتے ہو دکھائی بھی نہیں دیتے کبھی بیٹی کے پڑھائی کے لیے جو کرج تم نے لیا تھا ابھی تک واپس نہیں کیے ہو اسی کو لینے آیا ہوں اور کچھ مہنے رک جائے ساہوکار جی میں کہیں سے بے اوستہ کر کے دے دوں گا اور کتنا رکوں بھائی ایک بار کرج لینے کے بعد آج دکھائے دیئے ہو میں تو پیسے لے کر ہی جاؤں گا میں تو یہی تھا ساہوکار جی بس ہاتھ کھالی رہنے کے قارن آپ کے پاس نہیں آیا آپ تو جانتے ہیں فصل اچھی نہیں ہوئی بینا آمدنی کے میں کیا کرتا ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن سمجھ پہ پیسہ نہیں ملنے پر یہ گھر کھالی کرنے کے لیے تیار رہنا یہ کہہ کر ساہوکار وہاں سے چلا جاتا ہے یہ ساری باتیں آرتی بھی سن لیتی ہے کیا جی آپ نے یہ بات ہم سب سے کیوں چھپائی میں نے سوچا کیوں سب کو چھنٹا میں ڈالوں دھیرے دھیرے ساہوکار کا کرج چھکا دیں گے لیکن جب سے کرج لیے ہیں تب سے پیداوار کم ہو گئی ہے ساہوکار گھر کھالی کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے ان کے پیسے کہاں سے واپس کریں گے تم چھنٹا مت کرو کچھ حل نکل جائے گا یہ جان کر سونا کو بہت دکھ ہوا وہ سوچ رہی تھی کہ کاس پتا جی کی کچھ مدد کر پاتی ایک دن وہ اپنے پتا کے لیے کھانا لے کر جنگل کی راستے کھیت جا رہی تھی تب ہی راستے میں ایک بڑی عورت نے اسے کہا بیٹی مجھے جو رو کی پیاس لگی ہے کیا تم مجھے پانی پیلاوگی ہاں بڑی ماں جرور پیلاوگی لیکن میں سارا پانی پیوں گی اگر تم سارا پانی دوگی تو ہی میں پیوں گی نہیں تو پیاسی رہوں گی کوئی بات نہیں آپ سارا پانی پی جائیے میرے ہوتے آپ پیاسی کیوں رہیں گے لیکن یہ پانی تم کسی کے لیے لے جا رہی ہو نا ہاں اسے میں اپنے پتا جی کے لیے لے جا رہی تھی وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ چنتہ مت کرو میرا گھر سامنے ہی ہے میں پتا جی کے لیے پھر سے پانی لے آؤں گی سونا نے بڑی عورت کو پانی پیلایا اور وہ واپس پانی لینے کے لیے گھر جا رہے تھے تب ہی بڑی عورت نے اسے رکنے کے لیے کہا اور وہ پری بن گئی یہ سب دیکھ کر سونا حیران ہو گئی پری نے ساری باتیں بتاتے ہوئے سونا کے بہوار ہور اور سادگی سے خوش ہو کر ایک جادو کی چھڑی دیں جسے پا کر سونا اپنے پتا جی کی مدد کرنے لگی اب دن دھوگنی رات چوگنی ترقی ہونے لگی موسیقی 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 موسیقی